اس بیان میں آپ سمات فرمائیں گے امام علی مقام امام حسین پاک شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کی سیرت کے خوبصورت پہلو اور اس سے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کا ملے گا اور آپ کی اولاد کو بھی آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور آخر تک اس بیان کو سمات کیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین ینفقون فی السرائی والدرائی والکاظمین الغیذہ ولعافین عنی الناس واللہ یحب المحسنین انتو باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد انکا ما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا نبی اللہ کاروان سبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین منزل اہل رضا ہے آپ کا نقش قدم فکر کا بے مثل ہے ما یار زین العابدین بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست آپ ہیں وہ سبر کی تلوار زین العابدین دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین آپ کی نسبت سے ہیں روشن روحانی نسبتیں اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین بے نوہ ساغر پہ بھی چشم انعیت کیجئے بے نوہ ساغر پہ بھی چشم انعیت کیجئے بز میں جان کے مالک و مختار زین العابدین انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت اور اس کے اردہ گرد جو ماحول ہے اور اس میں سے بھی بالخصوص جو اس کے گھر کا ماحول ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ماحول اچھا ہو والدین کی تربیت اچھی ہو تو بچہ بغیر سیکھے بھی عموماً اچھے کردار کا حامل بن جاتا ہے اور اگر ماحول برا ہو والدین کی تربیت بھی نہ ہو سرپرستوں کی تربیت بھی بری ہو بڑے سے بڑے استاد کے لیے بھی بچے کا سوار نہ قدرے مشکل ہو جاتا ہے ہمارے دور کے اکثر بچوں کی صورتیال انتہائی پریشان کن ہے ان کی زبانوں پر بے حیائی کی باتوں اور ان کے مغربی تہذیب کی اکاسی کرنے والے کاموں سے اندازہ ہوتا ہے اگر ہم نے تربیت کا انداز نہ بدلا تو مستقبل میں معاشرے کے اخلاق بہت زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے حاضرین و سامین اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمزی شریف حدیث نمبر انیس سو باون ہے یعنی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی توفہ نہیں ہے اچھے تربیت سے مراد کیا کہ انہیں دین سکھایا جائے دینی تربیت بہترین توفہ ہے اس لیے کہ باقی طائف کا فائدہ وقت ہی ہوتا ہے صرف اولاد کوئی نہیں بلکہ والدین کو بھی اور صرف دنیا ہی میں نہیں والدین کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اولاد کی طرف سے ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے تاریخ میں کئی ایسے نامور شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں اچھا ماحول اور امدہ تربیت میسر آئی تو انہوں نے ایسے عالی کردار اور نمائی کارناموں کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ بن چکے ہیں آج بھی ان کی صیرت لائک تقلید ہے اور لائک بیان ہے ایسے ہی شخصیات میں سے ایک حسین نام ایک خوبصورت نام شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے آپ اپنے نانا امام الانبیاء سید الانبیاء ایو المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق اپنے دادا مولا المسلمین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی طاقت اپنے تایا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت اور اپنے بابا امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کی جررت کے وارث ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا حسین ماحول ایسی آلہ تربیت میں اثر آئی کہ گھر میں ہر وقت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کا ذکر ہوا کرتا تھا رگوں میں دوڑنے والے خون ماحول اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے اپنے دور کے سب سے زیادہ علم و فضل زہد و تقوی حلم و فضیلت وارے افراد میں سے تھے آپ کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو آج بھی امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں حاضرین و سامین آج انشاءاللہ امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت مبارکہ کے جو خوبصورت پہلو ہیں سارے ہی خوبصورت ہیں لیکن چند ایک ہم یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں آپ اس بیان کو آخر تک سمات کیجئے گا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا حاضرین و سامین شہزادہ امام حسین اسیر کربلا سجاد زین العبدین ابو الحسن سجدنا علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتیس سنے ہجرے میں مدینہ تیبہ میں پیدا ہوئے دو سال اپنے دادا محترم مولا المسلمین سجدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی آغوش محبت پائی رمضان المبارک چالیس سنے ہجری میں مولا المسلمین کی شہدت ہوئی جس کے بعد تقریباً نو سال آپ نے اپنے تایا جان سجدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں رہے پانچ ربیو اول انتالیس سنے ہجری میں امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو والد گرامی حضرت ایسی کے دنہ امام حسین سے تربیت نصیب ہوئی حضرین السلامین محرم الحرام اکتالیس سنے ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو آپ بھی اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس میں شریک تھے اس وقت آپ کی عمر تقریباً بائیس سال کی تھی اور بیماری کی وجہ سے میدان میں تشریف فرمان نہ ہو سکے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں صرف آپ ہی قیدی تھے باقی سب نجام شہادت نوش کیا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی نسل پاک جو ہے وہ آپ ہی سے چلی محرم الحرام کی چورانوے سے نے ہجری محرم الحرام میں مدینہ منورہ میں وسال مبارک ہوا اور اپنے نانا جان کے قدموں میں اپنے تایا جان کے قبر اتھر کے پاس جنت البقی میں ارام فرما ہوئے پہلے جنت البقی میں مزارات پر انوار پر گمبت موجود تھے یہ غالباً انیس سو پچیس کے قریب کی بات ہے تقریباً وہاں پر گمبت موجود تھے تب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی اور آپ کے مزار کا گمبت ایک ہی تھا حاضرین و سامین ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کسی بھی صورت میں موت سے بچنا ممکن نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ موت اپنی مرضی سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالی جب چاہے جہاں چاہے جہاں چاہے وہ موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے انسان کی خوشنصیبی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کی فرمابرداری میں موت آئے اور اس کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کفر یا زلالت میں مرے سامین و حاضرین اللہ پاک اپنی لارائب کتاب میں سورہ الامران میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاللذین آمنت قللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وانت مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی ہی آلت میں آئے یعنی زندگی کے ہر لمحے میں ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے حالت اسلام پر رہی آئے حضرات محترم خاندان رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبارہ کا جو کفلہ کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا ایک رات امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور یہ کلمات کہتے ہوئے بیدار ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کے بندے ہیں وہ جی سالت میں چاہے رکھ یقینا ہم اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں اور سب خوبی اللہ پاک کے لئے ہیں امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے بابا جان سے یہ کلمات سن کر پوچھا یا باتی جوئیلت فدا کا مِمَّا حَمِدْتَ وَسْتَرْجَعْتَ یعنی اببا جان صدقے جاؤں الحمدللہ اور اِنَّا لِلَّهِ کہنے کا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا مجھے اونگ آئی تھی میں نے خواب میں ایک گھڑ سوار کو دیکھ اس نے کہا الْقَوْمُ يَسِیرُونَ وَالْمَنَا يَا تَسِیرُ اِلَيْهِم کربلا کے طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَعْلِمْتُ اَنَّا أَنفُسَنَا وَعِيَتِ لَيْنَا معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے میں ہماری شہادتوں کی خبر دی گئی ہے سبحان اللہ حضرین السلامین یقیناً یہ خواب معمولی نہیں تھا کوئی اور ہوتا تو سنتے ہی اس کے سان خطا ہو جاتے مگر امام زین العبدین رضی اللہ عنہ نہیت ہی اتمنان سے عرض کرنے لگے یا عباتی لَا عَرَاكَ اللَّهُ سُوءًا عَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ یعنی بابا جان اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا وَالَّذِي يَرْجِعُوا لَيْهِ الْعِبَادُ کیوں نہیں بیٹے قسم بخدا ہم حق پر ہیں شہزادہ والا شان حضرت امام زین العبدین نے کہا اِذَنْ لَا نُبَالِ أَنَّمُوتَ مُحِقِّينَ یعنی جب ہم حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالی جب چاہے جہاں چاہے شہادتہ فرما دے سبحان اللہ تعالی امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی یہی سننا چاہتے تھے شہزادہ کی جررت کو داد دیتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ من والدن خیرہ ما جزا والدن عن والدی اللہ کریم نے کسی بھی والد کی طرف سے اسے اس کے بچے کو جو عجر و ثوا بتا فرمایا اللہ تعالی بیٹے تجھے میری طرف سے سب ثوا بتا فرمائے آج ہم موت سے تڑھ رہتے ہیں مگر یہ خوف نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ فرمانی میں موت آجائے امام زین العبدین رضی اللہ تعالی انہیں غلامان اہل بیت کو یہ سکھایا کہ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے وہ توانی آنی ہے فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی موت آئے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جللہ جلاللہ کی فرما برداری میں آنی چاہیے سامین مکرم اللہ تعالی اپنے کرم سے کامل مسلمانوں کی دلوں میں مغفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ڈال دیتا ہے وہ علامات اور نشانیاں دے کر حقیقت جان لیتے ہیں اس خوبی کو فراست اور بصیرت کا نام دیا جاتا ہے جتنا ایمان کامل ہوتا ہے فراست بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے سکر جنہ مسئید سعید بن مالک خدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے یہ جامع ترمیز شریف کے دیز نمبر 3127 ہے ان سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالی سے مخفی اور پوشیدہ باتیں بتا دے اور تمہیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ یقیناً وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے پھر رسول پاک علیہ السلام نے یا ایک مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ حجر ہے کہ بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں امام زنون عبدین رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے دیگر بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فراست میں بھی کمال عطا فرمایا تھا جس کا اظہار آپ نے بہت سارے مواقع پر فرمایا امام علی مقام امام حسین پاک کی شہادت کے بعد لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار بن ابو بیعت سکفی نامی شخص اہل بیعت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا امام علی مقام کو شہید کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو کسانے لگا بہت لوگ اس کے ساتھ مل گئے اس نے کوفے کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی مزید لوگوں کے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام زین العبدین رضی اللہ تعالی کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے سر پرستی فرمائیں اور ساتی بطور نظرانہ بھاری رقم بھی بھیجی بظیر اس کے منشور تو بڑا اچھا تھا امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی دی ہوئی فراست سے جان لیا کہ یہ شخص مفاد پرست ہے اور اس کی تحریک کا انجام اچھا نہیں ہے راوی نے کہا فَأَبَا عَلِيٌ اَيْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ اَوْ يُجِيبَهُ عَنْ كِتَابِهِ یعنی آپ نے نہ تو اس کا نظرانہ قبول کیا اور نہ ہی اس کے خط کا جواب دیا بلکہ مسجد نبوی شریف میں سب کے سامنے اس کے کرتوتوں کا پردہ چاہ کر دیا اور اس کا فسق و فجور واضح کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف حکومت حاصل کرنے کی لالچ میں اہلِ بیت کی محبت کی باتیں کرتا ہے حتیٰ کہ مختار نے دیگر اہلِ بیت کو اپنا ہم نواب بنانا چاہا تو امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے حاضرین و سامین شروع شروع میں مختار سکفی نے کچھ اچھے کام کیے اور امام اے لی مقام کو شہید کرنے والے بدبختوں کو قتل کروا دیا مگر بعد میں اس بدبخت نے نبیوں نے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا چنانچہ سگدن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہما نے اس کی خلاف لشکر تیار کر کے اس سے جہاد کیا اور ستاسٹھ سنہ ہجری میں اس کو قتل کر دیا یہاں رکھ کر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس واقعے سے جو درس حاصل ہوتا ہے ہمارے ہم یہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو محبت اہلِ بیت کے نام پر عوام الناس کو جمع کرتے ہیں بار بار اپنی محافیل اہلِ بیت علیہ مردوان کا ذکر کر کے تو لوگوں کے دل اور ان کی توجہ اپنی طرف وہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں سامین و حاضرین ہمیں چاہئے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہم ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں اور اس سے یہ پتا چلا کہ جو بظاہر اہلِ بیت کا نام لیتا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ وہ اہلِ بیت کا نوکر بھی ہو سکتا ہے وہ بدبخت انسان ہو وہ اہلِ بیت کا ٹائٹل استعمال کر رہا ہو اہلِ بیت کا نام لے کر وہ اپنی دکان چمکا رہا ہو آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہیں ہمارے دردگرد بہت سارا ایسے لوگ ہیں جو سیو لکیدہ سننی مسلمانوں کو ناؤزباللہ ناسبی اور خارجی کہہ کر تو ان کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں جو یاد رکھیے گا جو ابھی دور چل رہا ہے اس کی پیش نظر یہ ضروری ہو چکا ہے کہ کوئی اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اہلِ بیت پاک کا بھی ذکر کریں اور کوئی اگر اہلِ بیت پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کا بھی ذکر کریں دونوں کو لے کر چلیں کیونکہ اس دور میں اس بات کی اشد ہاجت ہے اگر کوئی صحابہ کی تعظیم کی بات کرتا ہے ان کے عدب اور احترام کی بات کرتا ہے تو فوراں ٹھک سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور اگر کوئی اہلِ بیت علیہ مردوان کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ٹھک آ جاتا ہے کہ یہ جناب رافسی ہوگئے اہلِ سنت و جماعت شروع سے الحمدللہ رائے حق پر ہیں اور رائے حق پر رہیں گے اور اسی پر انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا آپ اب آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی ان دو نمبر لوگوں سے بالخصوص وہ لوگ جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ٹائٹل استعمال کر کے تو اہلِ بیت پر زبان درازی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اہلِ بیت کا ٹائٹل استعمال کر کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں میرے امام محمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائے فرمائے کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ہے میں جو بات کر رہا تھا اسی کو آگے چلاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ مختار سقفی نے ابتدا میں کیسے سٹینڈ لیا اور کیسے وہ آگے بڑھا اور محبت اعلِ بیت کے نعرے لگائے لیکن بعد میں گمراہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا نبوت کے دعوے کے وجہ سے مختار کا انجام جان کر انسان جو ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے کی فراست کو سلام پیش کرتا ہے لیکن اس سے بڑی ایمان فروز بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا جامع ترمیزی شریف کے حدیث پاک ہے سجدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رجان جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی تقیف قذاب و مبیر کہ قبیل بن سقیف میں ایک بڑا جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس حدیث پاک میں بڑے جھوٹے سے مراد مختار بن ابو بیت سکفی ہے اور ظالم سے مراد حجاج ابن یوسف ہے اللہ تعالی بڑے حلم والا ہے وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی حلم اور برد باری کا مظاہرہ کریں حلم کا آسان لفظوں میں اگر ترجمہ اور مفہوم سمجھانا ہو تو یہ ہے کہ غضب اور غصہ آنے اور اسے نافذ کرنے کی طاقت کی باوجود سے نافذ نہ کرنا اور سزا نہ دینا یہ حلم کہلاتا ہے اللہ تعالی کا حلم کیا ہے اللہ تعالی اپنی شاہنشان اس خوبی سے متصف ہے وہ سب سے زیادہ حلم والا ہے اس نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی اس خوبی کا ذکر فرمایا اور رائعہ بارکہ میں یوں انشاءت فرمایا ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا حلم والا ہے صحیح بخاری شیف کے دیس نمبر تیہتر سو اٹھتر ہے کہ سکتے ہیں ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس عشری رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أَحَدُمْ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَزَنْ سَامِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ یعنی تکلیف دے ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے والا سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالی ہے لوگ اس کے لئے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی وہ انہیں آفیت دیتا ہے مصیبتوں سے بچاتا ہے اور رزق عطا فرما اسی سلسلے میں امام زیادن العبدین رضی اللہ عنہ کی بات سنیے گا امام زیادن العبدین رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی کنیز وضو کروا رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا جس سے آپ زخمی ہو گئے ہیں آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اس نے حرص کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پر صندیدہ بندوں کا وصف بیان کیا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے والکاظمین الغیضہ اور غصہ پینے والے آپ نے فرمایا قد قضمت غیضہ میں نے اپنا غصہ پی لیا اس نے ایکریمہ کا اگلا حصہ پڑھ دیا کہتی ہے والا عافینا عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے آپ نے فرمایا قد عف اللہ عنکی یعنی میں نے تجھے معاف کیا اللہ پاک بھی تجھے معاف کر دے ورس گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں ارشاد فرمائے اذہبی فانتی حررتن فرمایا جاہ تو ازاد ہے سبحان اللہ دیکھیں وہ کنیز ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی ہے اور جواب میں امام زین العابدین بھی جو ہیں نوازتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کی صورتیال یہ ہے کہ تقریبا ہر گھر میں لڑائی ہے سکت ہر دکان پر جگڑا ہے ہر آفیس کا محول بگڑ چکا ہے اور طور مساجد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے علجنا نہیں چھوڑتے اس نوبت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم برد باری سے بہت دور ہیں سیرت امام زین العابدین سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی درگزر کی عادت ڈال لینی چاہیے حاضرین و سامین انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے انسان کے خوش نصیبی ہے اللہ پا کے دیئے ہوئے میں سے کچھ اس کی رامے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے مگر لیتا کسی کسی کا ہے ہر ایک قرآن خدا میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی قرآن و سنت میں بھی یہ تربیت فرمائی گئی کہ یہ خیرات کا مقصد رب تعالیٰ کو رازی کرنا ہے لہذا اگر ظاہر کرنے میں کوئی شریح حکمت نہ ہو تو خفیہ طور پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ غریب کا بھرم بھی رہے اور ریاکاری بھی نہ آئے حاضرون و سامین قیامت کی بے انتہا گرمی میں جن خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمائے صحیح بخاری شیف کے دیس پڑھ رہا ہوں چھوڑنہ سو تئیس نمبر دیس ہے فرمائے فرمائے کہ جو شخص اس طرح خفی طریقے سے خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ ہوا یہ ہے خفیہ طور پر دینے کی بابت ہمارے ہاں کچھ نہ اس کے برحکس چل رہے ہیں معاملہ ہمارے ہاں پہلے تو نیکی لوگ کم بھی کرتے ہیں جو کر بھی دے نا خرچ کرنے والی وہ اپنے نام کے بڑے بڑے بینر لگوا لیتا ہے بڑے بڑے پوشٹر لگوا لیتا ہے کہ دیکھو جناب چودری صاحب راجہ صاحب خان صاحب فلان صاحب نے اتنا بڑا مال خرچ کر دیا میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یقین مانے ہمارا اگر بس چلے نا ہمارے لوگوں کا تو وہ جو مسجد میں پنکھا بھی دیتے ہیں نا تو اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے کہ گجرات فین یا صوفی فین تو اس کی جگہ بھی وہ اپنا نام نصب کروائیں اگر ان کا بچ سلے جو مسجد اور مدرسے میں دیا ہوا جو گلاس ہے یہ اس کے اوپر بھی اپنا بہت بڑا نام لکھوا کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلان صاحب کی طرف سے نلکہ کہیں لگایا جاتا ہے بور نکلوایا جاتا ہے نلکہ کہیں پر بور لگوایا جاتا ہے نلکہ لگایا جاتا ہے کچھ بھی کیا جاتا ہے وہاں پر بھی بڑے بڑے جناب اشتہار نصب ہو جاتے ہیں کہ فلان صاحب نے یہ خرچہ کیا خدا کیلئے لوگو اس سے اپنے آپ کو بچا لو یہ بہت بڑا دکھلاوہ ریاکاری کا نیت اگر دکھلاوے کی نیت ہے تو ریاکاری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دائیں آت سے دو تو بائیں کو معلوم بھی نہ کہ کیا خرچ کیا دائیں نے ہمارے ہاں تو اس کے برقس ہے کہ ہم تو جناب دھول بجا کر اللہوں کو بتاتے ہیں دیکھو میں نے یہ خرچ کیا اور پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے کرم فرمایا ایسے ہیں جب وہ کس کو پچاس روپے کا نوٹ بھی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں دیکھیں جی جناب صاحب بناتے ہیں دیکھو جی پچاس روپے کا نوٹ دیتے ہوئے خدا کے لیے یہ دکھلاوہ لازمی ہے کیا کیا بغیر پینا فلیکس کے کیا بغیر کسی تشہیر کے بغیر کسی بڑے ٹائٹل اور نام کے کیا اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے خدا کے لیے کہی ایسا نہ ہو آپ نے اللہ کے دربار میں کروڑوں خرچ کیا ہو اور آپ صرف اپنے بڑے بڑے نام لکھوانے کے وجہ سے بروزِ ما شرپانس جائیں خدا کے لیے پیغام اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اپنے آپ کو دکھلاوے سے محفوظ کر لو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا کی ہے وہ بڑی پیاری ہے خاموشی سے غریبوں کی مدد کرنے کا سلکہ کوئی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے سیکھ ہے آپ کے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کان ناسن بالمدینتی یعیشونا لا یدرونا من اینا یعیشونا ومین یعطیہم فلم مات علی یبن الحسین فقدو ذالکا فعرفو انہو ہو اللذی کانا یاتیہم فی اللیلی بیما یاتیہم بھی فرمایا کہ مدینہ منورہ میں سو ایسے مستحق گھرانے تھے جنہیں خراجات ملتے تھے مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ کون دیتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وسال اکدس کے بعد جب رات کی تاریکی میں ملنے والے رشن کا سلسلہ بند ہوا تو پتہ چلا کہ کرسے تک یہ امداد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیں مل رہی تھی لما ماتا وجدو فی ظہرہی و اکتا فہی اصارا حمل الجرابی الہ بیوت ال آراملی والمساکین فی اللہ علی یعنی وسال امام کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی پوش مبارک اور کندوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات ہیں امداد کی تاریکی میں بیواؤں اور غریبوں کے گھروں تک پہنچانے کے لئے غلہ اٹھانے کے نشانات تھے حضرین و سامین غریبوں کے دل جوئی اور امداد کا ایسا حسین انداز تھا کہ مال بھی اطاف فرماتے اور اعزاز سے بھی نوازتے کہ آپ کی صیرت میں ہیں جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی سوال دیا تھا آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں فرماتے ہیں اسے خوش آمدید اسے خوش آمدید جو میری اسے خوش آمدید جو میرا توشہ اٹھا کر آخرت تک پہنچا دے گا مجھ سے خیرات وصول کرے گا اور اس کا عجر مجھے آخرت میں ملے گا سبحان اللہ کتنی پیاری سوچ کتنی پیاری سوچ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے دور میں جہاں اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے حوالے سے بخل اور کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے وہی پر ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور مستحق افراد کی نفس کا خیال نہیں کرتے کسی کی امداد کرتے ہوئے تصاویر بنانا پھر ان کی تشہیر کرنا اس طرح کے دیگر کئی پہلو اصلاح طلب ہیں امام زین العابدین رضی اللہ ان کی مبارک سیرت سے سبق لیتے ہوئے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے اور اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ مستحق کا عزاز بھی ہو اور رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے حاضرین امام زین العابدین رضی اللہ ان کی یہ جذبہ تو دیکھیں آپ کے کردار تو دیکھیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ ان کیسے انداز میں آپ فرما رہے ہیں جو لینے آتا آپ اس کو دے بھی رہے ہیں اور شرمندہ نہیں فرماتے ہیں اس سے خوش آمدید جو میرا توشہ اٹھا کر آخرت تک پہنچائے گا یعنی مجھ سے خیرات وصول کرے گا اور اس کا عجر مجھے آخرت میں ملے گا کتنی پیاری سوچ ہے تو آج بھی جو اپنا فنڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جو صدقہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس کو دیتے ہیں ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کرے ہیں بالخصوص اگر وہ بندہ اللہ کے دین کے لیے لینے والا ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مزید آگے بڑھانے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ گھر کو بنانے کے لیے اللہ کے دین کے مرکز کو آباد کرنے کے لیے اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے شکریہ ہو لینے والے تو مجھ سے لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا مرکز بنے گا مجھ کو قیامت تک کا سواب ملے گا تیری بڑی مربانی ہے اس پر لیکن ہمارے ہاں اس کے برقس ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے حاجین و سامین قرآن و سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور جائز کاموں میں ان کا حکم مانے کی بہت تاقید فرمائی گئی ہے حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم سے متصل ہی بندے کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ آجز سے پیش آنے کا فرمایا ہے اور بیدبی والے الفاظ سے مکمل اجتناب کی تاقید اللہ نے فرمائی ہے اس حوالے سے بھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے لئے مشہل راہ ہے آپ کو والد ماجد کی شفقتیں تقریباً بائیس سال تک میسر رہیں والدہ کی معیت ایک عرصے تک رہی والدہ کے اعترام کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا کہ کانا علی یبن الحسین ابن علی ابن ابی طالب لا یاکل معا امہی فی صفحة امام زین العابدین اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والوں میں سے تھے والدہ کے ساتھ ایک برطن میں کھانا نہیں کہتے تھے آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اخافو ان آکلا معاہا فتسبکو عینہا الہ شیئن منتعامی وانا لا آلم بھی فآکلاہ فأکون قد عققتوها والدہ کے ساتھ ایک برطن میں کھانے سے مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ ان کی نظر کھانے کی کسی حصے پر پڑے اور وہ اسے کھانا چاہیں مگر مجھے معلوم نہ ہو اور میں اسے کھا لوں تو یوں لاعلمی میں مجھ سے ان کی نافرمانی ہو جائے گی اللہ وکبر خبی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک ارشاد بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو اپنے والدین کا حکم ماننا سعادت سمجھنے کے بجائے اپنے لئے یہ بہت بڑا بوجھ سمجھ سبحان اللہ حضرت محترم قرآن و سنت میں تربیت فرمائے گئے کہ مسلمان اپنے دل میں خوف خدا بھی رکھے اور اس کی بارگاہ میں امید بھی رکھے خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اس کی شان بینیازی اور عدم مسئولی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرتا رہے اور امید کا یہ مطلب ہے کہ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی شان رحیمی کا تصور کر کے اس کی رحمت و بخشش کی قوی امید سے وابستہ رہے حاضرین و سامین پھر آگے چل کے خوف دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو گناہوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا یہ عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو نصیب ہوتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے جلال اس کی عظمت اس کی شان بینیازی اور اس کی ناراضی سے ڈرنا یہ خوف اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والوں کو ملتا ہے قرب خداوندی جس قدر زیادہ ہوگی تو اس کی شان بینیازی سے اتنے ہی زیادہ ڈر لگے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پانے والوں میں سے ایک تھے اس لئے آپ کے قلب مبارک میں خشیت الہی بھی بے پناہ تھی روایت میں تھا کہ ایک بار آپ نے حج کا ارادہ کیا تو یہ تاریخ دمشق میں ہے فَلَمَّا أَحْرَ مَسْفَرَّ وَنْتَقَدَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُلَبِّيَا کہ آپ نے ایرام بندہ تو آپ کا رنگ مبارک زرد ہو گیا جسم کامپنے لگا حتیٰ کہ زبان پاک سے تلبیہ لبائک اللہم لبائک نہ کہہ سکے عرض کی گئی مالک اللہ تلبی کیا وجہ ہے حضور آپ لبائک نہیں پڑ رہے آپ فرمانے لگے اخشا اقولا لبائکا فَيَقُولُ لِي لَا لبائکا یعنی مجھے ڈر رہے کہ میں کہوں لبائک اہلہ میں حاضر ہوں اور وہ فرمائے لَا لبائک تیری حاضری قبول نہیں ہے عرض کی گئی تلبیہ تو بہرحال ضروری ہے اس کے بغیر احرام معتبر نہیں آپ رضی اللہ تعالی کے زبان سے لبائک نکلنا تھا کہ بے ہوش ہو گئے اور سواری سے گر پڑے اور پھر حاج کے اختتام تک کچھ اس طرح کی کیفیت رہی حضرات محترم جب حضرت امام زین العابدین نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو بھی کیفیت بدل جاتی ہے رنگ زرد ہو جاتا جس سے مبارک کپ کپ آنے لگتا اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مَا تَدْرُوْنَا بَيْنَ يَدَي مَنْ نَقُومَ وَمَنُنَا جِ کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں کتنی بڑی بارگاہ میں التجائیں پیش کرنی ہیں ہماری آلت ازار کیا ہے جن کی پوری زندگی اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزری جن کے سفارش سے ہمیں اپنی بخشش کی امید ہے وہ تو اللہ تعالی کے خوف سے یوں لرزہ رہتے ہیں کہ ہم لوگ جن کے دامن اچھے عمال سے خالی ہیں اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ گناہ کر کے اس پر شرمندہ بھی ہم نہیں ہوتے اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے ہم بہت بہت برائی میں جا رہے ہیں اور برائیوں کے گڑے میں ہم گرتے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے حاضرین و سامین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی ان کی صیرت متحرہ سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر خوف خدا کا جذبہ بیدار کرنا چاہئے یہ خوبی نصیب ہو جائے گی تو تمام تر اعمال سور جاتے ہیں یقینی سی بات ہے خوف خدا جس کے اندر آ جائے گا وہ اس کا ہر کام ٹھیک ہو جائے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا یار کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے اللہ میری اس پر پکڑ نہ فرما دے اللہ پاک ہم سب کو ادیت اتا فرمائے حاضرین و سامین امتقو کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ انسان کے کردار اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت ہے اور اس کے اردہ گرد کے ماحول کا بالخصوص جو گھر کا ماحول ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی حسین سیرت کے کچھ پہلو آپ نے سمات کی ہے توجہ طلب بات یہ کہ ان کی تربیت کن اصولوں پر تھی اس کی برکت سے ان کا کردار اتنا حسین ہوا اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ وہ خاندان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراخ ہیں ان کے گھر میں رسول پاک علیہ السلام کی باتیں ہوا کرتی تھی خود فرمائے البدائیون نہای میں ہے کہ کنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورت من القرآن یعنی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کے واقعات ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل کا کردار بھی قابل رشک ہو تو یہی اصول اپنائیں خود بھی نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت جانیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ صغات فرہم کریں انشاءاللہ اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بہت جلد تبدیلی آ جائے گی ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام ٹھیک ہونا شروع جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو جس نے یہ بیان پورا نہیں سنا اس سے گزارش کی جاتی ہے پورا بیان سنیں انشاءاللہ اس کا بڑا گیر اثر ہونے والا ہے